مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں دیکھیں ماشاءاللہ آپ لوگ یہاں کینڈا میں غیر مسلم اسٹیٹ میں خوشحال زندگی گزار رہے ہیں اور میں بار بار بیان میں کہتا ہوں کہ انسان کا جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو پھر اللہ کو بھولنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو اللہ یاد رہتا ہے جب مسلمانوں کے پیٹ بھرے ہوئے تھے تو مسلمانوں نے بھی بڑی ترقیہ کی تھی البیرونی تھا نا البیرونی سائنٹسٹ کرر ٹیگنومیٹری کا بہت ماہر سائنسدان تھا مسلم یہ جو کرر ٹیگنومیٹری کی ایکویشنز ہیں ہمارے پاس جو پہنچیں وہ البیرونی کے ذریعے پہنچیں ہیں گوروں نے وہی سے پاپی کیے اب اس سے پہلے بعض لوگ کہتے ہیں کوئی اور سائنٹسٹ تھا جس کی اجاز ہے بہرحال البیرونی کا اس پہ بہت زیادہ کام تھا کرر ٹیگنومیٹری پہ تو وہ ساری عربی سے ہی انگلیش میں ٹرانسلیشن ہوئی ہے اس میں کوئی نیا کام نہیں ہوا ہے تو وہ سائنٹسٹ جو تھا نا وہ اس نے کیسے ستاروں سیاروں پہ بڑی محنت کی تھی اس نے بارہ سال اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا رہا تھا وہ دوروین لے کے بس وہ کیلکولیشن ہی کرتا رہتا تھا چاند سورج ستارے بارہ سال کا مطلب کھانے پینے کے لیے آتا ہوگا واش روم جانے کے لیے آتا ہوگا شادی کرنے کے لیے بھی آیا ہوگا نیچے تو بارہ کپ جی ہاں چار دفعہ نیچے آیا ہوگا لیکن بارہ سال زیادہ ٹائم اس نے کہا جاتا ہے چھت پہ گزار ہے تو ظاہر ہے یہ غربت میں نہیں ہو سکتا یہ کام غربت میں نہیں ہو سکتا جب الویرونی کا پیٹ بھرابا ہوگا باقی سارے مسائل پورے ہوں گے تو اس نے سارا فوکس کس کو کیا سائنسی تحقیق پہ کیا اب پیٹ گوروں کا بھر گیا ہے لہذا ساری سائنسی تحقیقات کون کر رہے ہیں انگریز کر رہے ہیں لوگ ہمیں لطارتے ہیں پاکستانی انڈین یہ وہ بھائی ٹھیک ہے ہم انڈی ویجولی تو بہت کام کر رہے ہیں لیکن گورنمنٹ لیول پہ ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے ہمارے مسائل ہیں دہشتگردی ہے دھماکے ہیں فلانے تو جب پیٹ بھرابا ہونا تو پھر ساری تحقیقات ہوتی ہیں جب اتنے بی سیوں قسم کے مسائل میں امت مسلمہ الجی ہوئی ہے تو ترقی برقی کے خواب دیکھنا چھوڑ دینا چاہیے تو اس لیے زیادہ متاثر نہ ہوا کریں دنیا سے کہ یار یہ اتنی ترقییاں کیوں کر رہے ہیں بھائی پیٹ جب بھرابا ہوتا ہے تو بارہ سال چھت پہ گزارے بولو جا سکتے ہیں جب پیٹ بھرابا نہیں ہوتا غربت مہنگائی مسائل تو پھر یہ نہیں ہوتا پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ پاکستان میں کوئی شخص جو ہے وہ کشمیر فتح کرنے چلا تھا تو بیوی نے دہی لینے بھیج دیا اس کو دہی کی وجہ سے اس کا سارا پروگرام برباد ہوگی ہمارے ساتھ میں یہ مسائل ہے باہر جاؤ تو بھئی باپسی پہ انڈے لیتے ہوئے آنا دہی لیتے ہوئے آنا کیا کر سکتا ہے انڈے دہی آلو پیاس جمارٹر میں ہی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں تو جتنی ترقی ہم لوگ نے کر لی ہے نا کچھ میزائل میزائل بنا لی ہے اس پہ اللہ کا شگر ادا کرو ورنہ اس محول میں یہ بھی ممکن نہیں تھا لیکن بہت کچھ کر لی آئے تو ہمیشہ پوزیٹیف سوچنا سیکھیں سمجھتے ہیں گے نہیں سمجھتے تو آپ لوگ جب یہاں آتے ہو تو آپ کے ذہن میں مسلمانوں کا ایمیج بہت ہی نیگٹیف پیدا ہو جاتا ہے اسلام کا مسلمانوں کا کیونکہ یہاں آپ کو تمیز نظر آتی ہے صفائی نظر آتی ہے ایٹیچیوٹ نظر آتے ہیں تھینک یو ہاو آئیو فائن نائس ٹو نیچیو یہ سارے جملے آپ کو وہاں کسی خاتون سے آپ ہاو آئیو فائن گولے جوتی کیچ کے سینڈل کیچ کے مارے گی آپ کو بولے تو میرا کیا لگتا ہے وہ نہیں مارے گی تو اس کا آزمنٹ مار دے گا آپ کو تو یہاں سب چل رہا ہے ایک مولی صاحب میرے ساتھ لفٹ میں تو ایک لڑکی آئی مولی صاحب نے کہا ہاو آئیو فائن وہاں نے کہا کیا لگتی ہے بھائی کہہ رہے بھائی یہ سٹائل ہے اس میں ہماری کوئی غلط نیت نہیں ہے سب سلام دعا کرتے ہیں میں نے کہا میری عادت نہ حراب ہو جائے میں پتہ چلا وہاں جا کے بھی ہاں پتہ چلا میں وہاں جا کے بھی عرکتیں شروع کر دوں اسکینڈل بن جائے گا کوئی خیر تو اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی احبو الاللہ من المؤمن الزعیف طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے یہ اس لئے فرمائے کہ جب پاور ہوتی ہے نا چاہے وہ جسم کی طاقت ہو اکنومیکلی آپ مضبوط ہوں نالیجیبل ہو آپ علم کی طاقت ہو تو بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ اگر آپ کمزور ہیں تو اپنی کمزوریاں ہی دور کرنے میں لگے رہو اب آپ کو بتاؤ آپ کا پیٹ اگر خراب ہے آپ ترقی کر سکتے ہو پیٹ اگر خراب ہے آپ تو ہر وقت پیٹ کی اور سردرد کی گولیاں ہی کھاتے رہو گے نا بھیٹ گئے شگری کنٹرول مل کرتے رہو گے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہزار چار سو سال پہلے ہمیں بتا دیا کہ اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ کون پسند ہے طاقتور اور ظاہر ہے یہ حدیث میں خوب اچھی طرح سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مائک کی آواز ٹھیک نہیں ہے مجھے خود بولنے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے تو اس کو تھوڑا سا سیٹنگ پہ لے کے آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے نبی کے پاس ٹائم تھوڑا تھا آپ کو تئیس سال دیئے گئے ہیں کتنے نو علیہ السلام کو کتنا ٹائم دیا گیا ایک ہزار سال ٹاسک کیا دی گئی تھوڑے سے لوگ ٹائم بہت زیادہ حدف ایک قوم موسیٰ علیہ السلام کو ٹائم کافی دیا گیا قوم صرف ایک بنی اسرائیل دی گئی اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھی ٹائم کافی دیا گیا قوم ایک بنی اسرائیل وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہمارے نبی کا جو کام تھا نا وہ تھا بہت زیادہ وہ کام کیا تھا اس سے بڑا ویجن کسی کا ہو سکتا ہے ساری دنیا کے سارے انسانوں کی ذمہ داری نبی کو دی گئی اور کب تک کے لیے میری طرف توجہ قیامت تک کے لیے اس سے بڑا ویجن دنیا میں کسی کا یہ ایسا ویجن نہ نیوٹن کا تھا اور نہ آئینسٹائن کا تھا اور نہ ایڈیسن جس نے بلو اجاد کیا اس کے ذمہ ٹیولائٹ نہیں تھی صرف بلو تھا اس کے ذمہ وہ اس نے اجاد کر کے نکل گیا ٹھیک ہے نا اگلے والوں نے تھوڑا اپگریٹ کر کے اب تو ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں بھی آخر میں ہم محمدتی پہ ہی آئیں گے دیکھنا جو ہمارے حالات چل رہے ہیں اللہ بچائے تو اللہ نہ کرے ایسا ہو انشاءاللہ نہیں ہوگا تو کیا ہے ہمارے نبی کو جو کام دیا گیا وہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے ٹائم کتنا دیا گیا صرف 23 years چالیس سال کے بعد آپ کو نبوت ملی ہے اور تئیس سال دیا گئے اور اس 23 years میں بھی دس سال تو صرف مکہ میں ہی گزرے ہیں صرف توحید کی دعوت دیتے ہوئے یعنی وہ بھی آپ ٹائم میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس وقت تو مخالفت اتنی تھی کہ اپنے لوگوں کو بچانا ہی مشکل ہو گیا تھا اصل ٹائم آپ کو ملے تیرہ سال مدینہ میں جانے کے بعد اور اس میں بھی ماہرین کہتے ہیں غزبہ بدر کے بعد کچھ ٹائم ملے یعنی دو سال وہ بھی نکال لے ٹوٹل حقیقت میں دیکھا جائے تو ہمارے نبی کے پاس ٹائم کیتنا تھا گیارہ سال اور کام دیکھو کیا تھا ساری دنیا کے سارے انسان قیامت تک تب ہی گورے نے جو کتاب لکھی نا دنیا کے سو کامیاب اور معصر ترین انسان ان میں سب سے پہلا نمبر کس کو دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ہمارے ہاں نا کچھ منفی سوچنے کی عادت کچھ ضرور اس سے زیادہ ہے کوئی بھی اچھا کر رہا ہوگا آپ کو بتا ہے ہم دیسی لوگ کیا کرتے ہیں ایکچولی یہ اس کی نیت جو ہے نا اصل میں اس کو یہودیوں نے اس کام پہ لگایا ہے ابھے بھائی وہ شادیاں کر رہے ہیں اس کو یہودی کہاں سے اس کام پہ لگا سکتا ہے ایک مثال دے رہا ہوں کوئی بھی اچھا کام کرے گا نا ایکچولی اس کو یہودیوں نے لگایا اس کام پہ ایکچولی اسلام دشمن نے لگایا تاکہ اس کا جب ایمیج مسلمان میں بھال ہو تو اس سے بم دماغہ کروائیں گے یہ تو ہم لوگ بہت نیگٹیف سوچتے ہیں جب اس گورے نے کتاب لکھی وہ بلکل نیوٹرل ہو کے لکھی ہے سو کامیاب ترین انسان جن کا دنیا پہ سب سے زیادہ اثر پڑا ہے وہ بلکل نیوٹرل ہو کے اس نے سب سے پہلے نمبر پہ کس کو لکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یورپ میں ایک دور ایسا آیا ہے یورپ میں ایک زمانہ ایسا آیا ہے کہ وہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کرتے تھے اسلام کے خلاف بہت زیادہ آپ ان کی حصی اٹھا کے دیکھو کیونکہ اسلام پھیلتا چلا جائے دلائل کی طاقت میں بھی تلوار کی طاقت بھی ہر طرح سے عسکری میدان میں فتوحاتی فتوحات تو جو عیسائیت میں جو مضبوط لوگ تھے ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم عیسائیت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے تو انہوں نے اسلام کے خلاف بے تہاشا پروپیگنڈا کیا ہے بے تہاشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑا آیا کہ آپ نے عمر میں ایک نو عمر سے نکاح کیا حالانکہ یہ مزاق نہیں بنتا یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ ایج ڈیفرنس اتنا زیادہ اس کے باوجود بھی ایک کامیاب زندگی گزار کے دکھا دی مجھے ایک بات بتاؤ آج کوئی پچاس سال کا آدمی ایک نو عمر لڑکی سے نکاح کرتا ہے کیا وہ کامیابی سے چلا سکتا ہے اس نکاح کو نہیں چلا سکتا بھئی یہ تو آپ کے بہت ہی کامل ہونے کی دلیل ہے کہ ان کے منٹل لیول پہ آکے آپ کا بیہیوئر اپنی زوجہ کے ساتھ ہوا ہے اس اسٹیج پہ جانے کے بعد انسان اپنے اپنے مرتبے سے نیچے نہیں آتا اچھا یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن بیچ میں بات آگئی ہے تو میں اس کو کمپلیٹ کرلوں کیونکہ بہت زیادہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اتنی عمر میں نو عمر سے نکاح کیا اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طرح کے اعتراضات کی نفی کر دی ہے کوئی اولی نہیں اٹھا سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے نکاح کیا جب ان کی عمر نو سال نو سال میں بالے ہو جاتی ہے لڑکی میڈیکلی یہ بات ثابت ہے مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے حضرت عائشہ فرماتی میں بالے ہو چکی تھی پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب نکاح ہوا آپ کا ہم کہتے ہیں اس وقت نو عمر تھی ہمیشہ نو عمر تو نہیں رہی نا بعد میں کہہ دیتی ہیں کہ میرا نکاح غلط ہوا ہے لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی اس نکاح پہ فہر کرتی رہی ہے یہ ایسے ہے مدعی سست اور گوا چست وہ نہیں کہہ رہی کہ میرے ساتھ ظلم ہوا میرا نکاح بڑی عمر سے کرا دیا گیا وہ اتنا خوش ہے کہ اگر ان کو سو بار بھی اختیار دیا جائے تو وہ کس کو قبول کریں گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر غیر مسلموں کو ایک چیز بتانے کے لیے سب سے بہترین جو پوزیٹیو پوائنٹ ہے نا پہمبر کی صیرت کا دیکھو آپ نے اپنی بیٹی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کسی بڑی عمر کے آدمی سے کر دی اس کے بعد بیٹی کو احساس ہوا کہ میرے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے وہ بڑی عمر کا آدمی بیٹی کو ڈیورس کا اختیار دے دے اور وہ لڑکی پھر بھی ڈیورس کو قبول نہ کرے اب کوئی اتراز باقی رہ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں اس لیے باقی رہ جاتا ہے کہ اب جب اس کی شادی ہو گئی بچے پیدا ہو گئے تو اب وہ اس کو ڈیورس کا حق دے بھی دیا جائے تو بچے لے کے کہاں جائے گی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ یہ اتراز بھی نہیں بنتا کیونکہ آپ کی کوئی اولاد نبی سے تھی نہیں سورہ حجاب میں آپ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تھی بہت زیادہ غربت ایک وقت کھانے کا ہے دوسرے وقت کھانے کو نہیں ہے آپ کی عمر بھی زیادہ اور غربت بھی انتہا کو پہنچی ہوئی ایسی صورت میں کوئی نو عمر لڑکی آپ کے ساتھ گزارہ کرے گی بولتے کیوں نہیں بھائی جو بھی غیر مسلم اتراز کرے نا پیغمبر کی صیرت پہ اس سے بولو آپ پچاس سال کے ہو اور آپ کی بیوی بالی ہوئی ہو اور اس نے آپ سے شادی کر لی ہو اول تو ایسا کرے گی نہیں وہ کرے گی تو چار دن کے بعد دماغ اس کا سیٹ ہو جائے گا اور طلاق مانگے گی آپ سے اور اگر چل بھی لے گی آپ کے ساتھ تو بے تہاشا دولت ہوگی تو چلے گی ادروائز بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے میں تو نکاح خون بھی ہوں نا نکاح پڑھا دیتا ہوں میں بے شمار ہم نے کنٹینروں کے کنٹینر بھر بھر کے شادییں کروائیں گے لوگوں کے یعنی اگر میں دولہوں اور دولہ نہیں ہیں پورے کنٹینر بھر سکتے ہیں اتنی میں نے نکاح پڑھا دی ہیں اور میرے نکاح ایسے ہولسل پہ چار چار پانچ پانچ نکاح ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کبھی آپ کشبو لگا کے انڈا بڑھائیں تو آپ منظر دیکھیں چار چار دولے ایک ایک ٹائم پہ نمٹا رہا ہوتا ہوں میں اسلام میں نکاح بہت آسان رکھا ہے تو اور میں اس میں تھوڑا احتیاط یہ کرتا ہوں کہ یہ اور آسان ہو سکتا ہے میں نکاح ایسے پڑھاتا ہوں فلانی بنت فلانا فلان کا نکاح میں نے آپ سے کیا قبول کیا ہو گیتا ہے ہاں پھر دوسرے دولہ کی طرف آتا ہوں فلانی کا نکاح آپ سے کیا اتنے محرم قبول کیا ہاں حالکہ یہ اور آسان ہو سکتا ہے ہو یہ سکتا ہے جمشید غفار ستار وسین ان چاروں کا نکاح بدترتیب میں نے فلانی ڈمکانی 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 سے کیا چاروں نے بدترتیب قبول کیا اصل ہول سیل یہ ہے لیکن میں اس لئے کہ میں کہتنوں لوگ کہیں گے وہ زیادہ ہوئی ہے ورنہ یہ آسانی سے بھی ہو سکتا ہے اس میں پھر دولہ دائیں پائیں ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے ٹھوڑا سکتا ہے پتہ اس کا نام ادھر ہو گیا اس کا نام ادھر ہو گیا لیکن اسلام نے بہت آسان بنائے نکاح کو تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ اس کر رہا تھا ایک نو عمر لڑکی کا نکاح ہو بڑی عمر سے وہ بڑی عمر کا آدمی اس کو بہت مشکل لے کے کامیابی سے چلا کے دکھائے نمبر دو چل جاتے ہیں دولت کی وجہ سے ہمارے نبی کے پاس دولت بھی نہیں تھی دولت بھی نہیں تھی انتہائی درجے کے غربت تیسری چیز پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اکلوتی بیوی نہیں تھی آٹھ سوکنیں تھی ایسے میں عورت گزارہ کرتی ہے آٹھ دن بعد باری آ رہی ہے یعنی دنیاوی لحاظ سے کسی شوہر میں جو عیب سمجھے جاتے ہیں دنیاوی لحاظ سے حقیقت میں نہیں شادی کی ناکامی کے لیے بھائی میاں بیوی کے رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں میاں کی عمر زیادہ ہے بچی بالکل ینگ ہے یا اس بیس پہ ٹوٹ جاتے ہیں میاں کی جیب پانچ پانچ بچوں کے بعد عورتیں طلاق مانگ رہی ہوتی ہیں میاں سے کیونکہ اس کی جیب خالی ہو چکی ہے پینٹ میں ہاتھ ڈال کے دیکھا دولن نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہے تو بھائی یہ تو تین پینٹیں چیک کر چکی ہوں اب تک مارکس میں کچھ بھی نہیں نکلا کوئی تیل کے کونے گیس کے زخائر دریافت نہیں ہوئے چلو جی خلا لو یہ چل رہا ہوتا ہے مارکٹ میں دن رات ہم دیکھ رہے ہیں تو نکہ ٹوٹنے کی ایک وجہ ایک ڈیفرنس نکہ کے ناکام ہونے کی دوسری وجہ غربت نکہ کے ناکام ہونے کی تیسری وجہ بھائی بہت ساری بیوی آئیں تین دو تین نہیں آٹھ ٹھیک ہے اس وقت نہیں تھی جب حضرت عائشہ کا نکہ ہوا بعد میں تو تھی نا آٹھ آٹھ دن بعد آپ کا نمبر آ رہا ہے اتنی ساری وجوہات اور نکہ ٹوٹنے کی ایک وجہ بعض افعہ یہ بھی ہوتی ہے کہ شوہر بیوی کو طلاق کا حق دے دیتا ہے کہ بیگم تم نے نہیں رہنا تو تمہیں اجازت ہے کہ تم اپنے اوپر طلاق واقع کر لو شوہر اگر بیوی کو حق دے دے تو اس کے پاس بھی یہ رائٹ آ جاتا ہے اگر زبان سے کہہ دنے کہ میں نے تمہیں بھی ڈیوورس کا حق دیا کہ تم مجھے طلاق دے تو نہیں ہوتا اسلام میں عورت شوہر کو طلاق نہیں دیتی عورت اپنے اوپر طلاق واقع کرتی ہے اگر شوہر اس کو پرمیشن دے دے تو یہ ساری وجوہات اب ہوا کیا ہے یعنی دنیا کے لحاظ سے جو چیزیں عیب سمجھی جاتی ہیں رشتہ ٹوٹنے میں ذریعہ سمجھی جاتی ہیں وہ ساری وجوہات وہاں پائی جا رہی ہیں اس کے باودود اس سے زیادہ کامیاب شادی دنیا میں بولو ہوئی نہیں غربت کی وجہ سے ہوا کیا امہات الممینین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیسے مانگنا شروع کر دیا نان نفقہ مانگنا شروع کر دیا بھئی ایک دن چالیس چالیس ان گھر میں چولہ ہی نہیں جل رہا یہ تو نیچرل ہے تکلیف ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اپنے لئے غربت کو اختیار کریں اس میں کیا حکمتیں ہیں اس پر میرے الگ بیانات ہیں اسلام میں دولت رکھنا صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ قابل ترغیب عمل ہے لیکن اللہ نے اپنے نبی کے لئے اس کو پسند نہیں کیا اس میں بہت ساری حکمتیں کل کوئی غیر مسلم اونی نہ اٹھائے کہ انہوں نے دولت کے لئے یہ سب کچھ کیا ہے تو دولت بری چیز ہوتی تو سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نہ رکھنے دیتا حضرت اسمان کو بھی نہ رکھنے دیتا ابو بکر کو بھی نہ رکھنے دیتا بہت سارے بڑے عرب پتی مالدار صحابہ تھے تو اللہ نے اپنے نبی کے لئے اور نبی نے بھی اپنے لئے کس کو پسند کیا غربت کو تو نبی اس لائف اسٹائل کو ترق نہیں کرنا چاہتے تھے فاقوں والی لائف اسٹائل جب ازواج متحرات نے مطالبہ کیا بھئی گھر میں نان نفقہ راشن نہیں ہے چولہ نہیں جلتا چالیس چالیس دن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پہ اپنی بیویوں کو بھلایا سورہ احزاب میں یہ آیتیں نازل ہوئیں اگر تمہیں دنیا کی زیب و زینت چاہیے میں تمہیں کچھ مال و دولت دے کر آرام سے رخصت کر دیتا ہوں اس کا عملی مظاہرہ نبی نے ایسے کیا کہ اپنی تمام بیویوں کو ڈیورس کا حق دے دیا آپ نے سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں جو بخاری مسلم کی حدیث ہے تمام ازواج کو آپ نے کیا دیا بھئی آپ کو ڈیورس کا حق ہے آپ کہہ سکتے ہو کہ شوہر بعض دفعہ بیوی کو ڈیورس کا حق دیتا ہے دو وجہ سے بیوی اس حق کو استعمال نہیں کرتی بلکہ تین وجہ سے چاہتی ہے وہ الہدگی لیکن تین وجہ ہاتھ سے وہ ڈیورس کا حق استعمال نہیں کرتی نمبر ایک سوسائٹی میں بدنامی لوگ کہیں گے دیکھو اب طلاق لے کے آگئی اپنی میاں سے ہوتی ہے نا سوسائٹی میں بدنامی نمبر دو دوبارہ رشتے میں پرابلم بھائی اب شادی ہو گئی ہے غلط جگہ ہو گئی ہے لیکن طلاق لے کے آئیں گے تو پھر تو ملے گئی نہیں رشتہ کوئی یہ کونسی وجہ ہے دوسری تیسری وجہ بچوں کی خاطر طلاق نہیں لے رہی ہوتی یہ تینوں وجہ اس سوسائٹی میں نہیں تھی نمبر ایک اس سوسائٹی میں ڈیورس مایوب سمجھی نہیں جاتی تھی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں عرب میں طلاق کو بلکل بھی مایوب بولتے کیوں نہیں بھائی آئیسا نہ ہو کہ طلاقیں دینا شروع کرتے ہیں میں عرب کے کلچر کا بتا رہا ہوں عرب میں طلاق کو بلکل مایوب نہیں سمجھا خاص طور پر جب شوہر حق دے رہا ہوں پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک بات نمبر دو عرب میں طلاقی آفتہ کی شادی کوئی مسئلہ ہی نہیں تھی کیونکہ ایک ایک شخص نے دو دو تین تین بیویاں رکھی ہوتی تھی تو نکاح کے لیے بیوی مارکیٹ میں شارٹ کیونکہ جب اتنی عورتیں تھوڑی پیدا ہوتی ہیں چار چار سپلائی ڈیمانڈ نا سپلائی بہت کم تھی ڈیمانڈ کے مقابلے میں تو عرب لوگ تو دس دس بھی رکھتے تھے تو یہ پوسیبل نہیں تھا کہ ادھر ڈیورس اور ادھروں کی شادی نہ ہو اب اس پر میں اگر دلائل دینا شروع کرنوں تو میرا بیان کا رخ چینج ہو جائے گا اس لئے میں اس کو یہی روک رہا ہوں اس پر بہت سارے دلائل ہیں اس زمانے میں ڈیورس کے بعد عورت کی شادی اچھی جگہ ہی ہوتی تھی کم تر نہیں ہوتی تھی اس سے ہی اچھی جگہ جاتی تھی تو یہ مسئلہ بھی نہیں تھا اور تیسرا اولاد اولاد بھی نہیں تھی اس کے باوجود جب نبی نے اپنی ازواج کو اختیار دیا ہے سب نے غور کیا غور کرنے کے بعد کہا کہ ہمیں ڈیورس نہیں چاہیے سیدہ آئیشہ چونکہ کم عمر تھی نو عمر تھی آپ نے ان کو الگ ٹائپ کا اختیار دیا ہے جو دوسروں کو نہیں دیا دوسروں کا اختیار یہ تھا ابھی ہاں یا نام جواب سیدہ آئیشہ واحد تھی جن کو زیادہ اختیار دیا گیا کہ میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں اپنے آپ پر طلاق واقع کرنے کا لیکن جلبازی مت کرنا مشورہ کر لو یعنی اختیار اس مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہے ٹائم ہے آپ کے پاس اور جس طرح سیدہ آئیشہ نے اس اختیار کو ریجیکٹ کیا ہے کسی زوجہ نے اتنے مضبوط لہجے میں اس اختیار کو ریجیکٹ بولو نہیں کیا سیدہ آئیشہ کو غصہ آ گیا فرمایا افیقہ او شاور یہ بخاری کی الفاظ ہے آپ کے بارے میں میں مشورہ کروں جا کے کہ رہنے کے نہیں رہنا صحیح ہے نا کسی گورے سے بولو یار تمہیں اعتراض کر رہے ہو کہ یہ شادی غلط ہوئی تھی جس کو ڈیورس کا حق دیا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں مشورہ کہ میں پوچھوں کے رہنے کے نہیں رہنا یہ آپ کو خیال گویا بزبان حال کہہ رہی ہے آپ کو خیال کیسے آ گیا بھائی رہنا ہی ہے غربت جتنی بھی ہو یہ تو ایک نیچرل ہے ہر شخص غربت سے پریشان ہوتا ہے تو ہمارا جو مطالبہ تھا وہ اس بیس میں نہیں تھا کہ حلیت کی چاہیئے اسی غربت میں فاقوں میں آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے اس کے بعد بھی کوئی اعتراض بنتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بعد اگر آپ نیوٹل ہو کے سوچو گے آپ بولو گے دنیا کے کامیاب ترین شوہر بھی کون تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اٹریکشن کی چیز تو تھی بھائی کہ ایک بالکل ینگ جوان نہ عمر اس قدر غربت میں آٹھ سوکنیں برداشت کر کے بھی کہہ رہیے کہ رہنا ہی ہے یہ پیغمبر کے نبی اور برحق ہونے کی دلیل ہے اور اس کو گورے نے برحق نہ ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کی ہے نہیں آری بھائی پولیس بلو سامان میں آریے بات کے نہیں آریے تو گوروں نے جو شروع کے تھے نا عیسائیت تھے انہوں نے بہت تاثب کیا اسلام پہ اعتراض اور یہ مسلمان چار چار شادیاں کرتے ہیں ابہ کہاں سے کریں گے اتنی لیڈیز پیدا کہاں ہوتی ہیں دو چار ہی کر پائیں گے اس کے بعد مارکیٹ سے غورتے کیا ہو جائیں گی چھاٹ باقی صرف جذبہ لے کے گھوم رہے ہوں گے پیدا ہی نہیں ہوتی اتنی اس میں حکمتیں کیا ہیں یہ الگ ٹوپک ہے خواتین بیٹی وی میں زیادہ سٹوپ پہ بولتا بھی نہیں بگاڑ نہیں آیا ہے